اللہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد یاد رہے مرنی شانر پر تحنیکاس کیے جانے والے سلسلیں مختلف مراقع کے مناظر اور آواز کی نقسم کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں صلی اللہ علی حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ویجیتو مؤمنی خیرونی من عملی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ زوالیل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرصے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حنسل کروں گا سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا خاص خاص باتیں لکھوں گا اول تا آخر دیکھوں گا صلو علی حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد الحمدللہ رب العالمین والسلام علی سجد الانبیاء والمسلین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا عارق وآل صحابك يا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلا عارق وآل صحابك يا نور اللہ نبیاء کے سلطان رحمتِ عالنجان سردارِ دو جہان رحمتِ کونوں مکان سردارِ زیشان مکی مدہِ سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانِ جنت نشان ہے جو مجھ پر دن میں ایک ہزار بار برودِ پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ وسلم عبا محمد مجھ پیلے کہ مرسو کا باقاعدہ آغاز ہو اللہ عزو جل کی بیتا پانے اور سباک کمانے کیلئے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں عالی و نیت شیخِ طریقت امیر علیہ السلام دانت ورکاتم العالیہ نے نیتوں کا جو بلدستہ عطا فرمایا اس میں سے چند مدن کھول مبہ یعنی ایسا جاہد عمل جس کا کرنا نہ کرنا یقصہ ہو بغیر اچھی نیت کے کارے ثلاث نہیں ہوتا مبہ کامے جس قدر اچھی نیتیں زیادہ اسی قدر ثلاث بھی زیادہ نیس امیر علیہ السلام میں اس پرکتن دور میں آسانی سے نکیا کرنے اور گناہوں سے بچنے کے طریقوں پر مستمل شریعت و طریقت کا جامع مجموعہ بنا مدنی انعامات بسورت سوالات عطا فرمایا ان میں سب سے پہلا مدنی انعام نیتوں ہی کا عطا فرمایا مولا علی شیر قرآت و من اللہ تعالی وجہ و القریم کے تیرا قدور کی نسبت سے خصول سواب آخرت کے لئے سلسلہ حیات الحیابان دیکھنے کی تیرا نیت ہے جہاں اللہ عصر و دل کا نام آئے گا وہاں عصر و دل کا ہوں گا جہاں پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آئے یا صلی علی الحبیب کہا جائے تو دورید شریف عصر کریں گا امیہ اکرام علیہ وسلم اسے کسی کا تذکر آئے تو عدیس فرام صحابہ اکرام علیہ وآلہ وسلم اسے کسی کا ذکر آئے تو رضی اللہ تعالی عنہ اب بزرگان علیہ وآلہ وسلم رحیم اللہ مبین اسے کسی کی بات بھی تو رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا نیت کو موقع آئے تو اس حدیث پاتھ لیت المطنی خورن من عمل ہی یعنی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے تن نظر کرتے ہوئے سچے پکے ارادے کے ساتھ انشاء اللہ کہوں گا تو بہو ہر اللہ کہا گیا تو اس تغفر اللہ کہوں گا کوئی فضیرت بیان کی گئی تو ذکر اللہ کے نیت سے سبحان اللہ کہوں گا حیوان کے عدیس سن کر رہا تعالیٰ کہ اس فرمان پر عمل کی نیت سے اس کی شکر بزاری کروں گا چنانچہ تارہ تئیس سورہ آسین جو کہ قرآن مدید فرقان حمید کی ترطیب کے اطلاف سے چھتیسوی سورت ہے آیت بہتر کے ہتر میں ارشاد و خدا بندی ایسا و جل ہے وَبَنَّنَّا لَهَا لَهُمْ فَمِنْهَا وَقُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَعْقُلُونَ وَالَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ مَشَارِبُ وَفَلَا يَسْكُرُونَ تَقْدَمَائِكَا زُلِمَان اور انہیں ان کے لئے مم کر دیا تو کسی پر سوار ہوتے ہیں اور کسی کو کھاتے ہیں اور ان کے لئے ان میں کئی طرح کے لطے اور پینے کی چیزیں ہیں تو کیا شکر نہ کریں گے ان کے حساب سے دلس حاصل کروں گا جو شرعی مثال بغیرہ بیان کیے گئے انہیں سکھوں گا اور ان مدنی پولوں کو دوسروں کے آگے بیان کر کر نکی دعوت عام کرنے کے صداب کا حق دار بنوں گا ارادہ بھالک میں نجاتیں کثیرہ جس قدر نجاتیں زیادہ اسی قدر ثواب بھی زیادہ آلہ عزت علیہ رحمت و رب العزت فتا و رضا و جہا جلپات سفت 673 میں ارشاد فرماتے ہیں بے شک جو علمی نیت جانتا ہے ایک ایک تین میں کئی کئی نجاتیں کر سکتا ہے یاد رکھیں ایک نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں عمل کا سچا پکا ارادہ نہ ہونے کی صورت میں ان الفاظ کو سننا سنانا نیت نہیں بہرحال اس صورت میں آپ ثواب نیت کے حقبار نہ ہوں گے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی عضا محمد آج کا موضوع ہے ویکسنگ کوئی نٹول خود سے پرندہ جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے اس کے بازوں کے طور پر سخ مونی نشانات کی وجہ سے اس کا یہ نام پڑا بازوں پر موجود یہ سرخ چیز ہی اس کی نمائع خصوصیت میں سے ایک ہے اسے سوخ مونی پر رکھنے والی چھوڑیاوی کہا جاتا ہے اگر چھوڑی زبان میں اس کا یہی نام بھی ہو لیکن یہ دنیا پر میں ویکسنگ کے نام سے مشہور ہے یہ درمیانے یعنی مومل سائز کا پرندہ ہے اس کا سب بڑا گردن چھوٹی اور موٹی اور چوچ بھی چھوٹی اور چھوڑی ہوتی ہے اس کے سر پر بازے فلیک یعنی سپیک کلخی تاج موجود ہوتا ہے جو سر کی پشت پر جھک جاتا ہے پیچھے کی دانے جھکا ہوا ہوتا ہے ویکسنگ کے پر ریشن جیسے نرم ہوتا ہے اس کے جسم پر مختلف رنگوں کا کنبی نیشن جیسا کہ آپ دیکھ رہوں گے اس کی خوبصورتی میں مزید اضافے کا باعث ہے اس کا سر ہلکے خاکی رنگ کا جبکہ بازوں خاکس طریقے ہوتے ہیں پیٹ پر ندھم پیلا رنگ اور دن خاکس طریقے ہوتی ہے جو سبے پر پیلا رنگ کی ہوتی ہے اس کے چہرے پر سیاہ ماس منا ہوتا ہے اور بازوں کے پر پر سوخ مومی نشانہ موجود ہوتا ہے تو بہرحال باز پرندے ایسے تھے اپنی خوبصورتی کے وجہ سے اٹریکٹیب لگتے ہیں اسی طرح ایک دینی ہڑیہ بھی ہے جو لوگوں کے لیے اٹریکشن کا سبب بنتا ہے بہرحال اس کا تاج ہوتا ہے اور مسلمانوں کا تاج امام شریف ہے مسلمانوں کو چاہیئے کہ وہ امام شریف کا تاج سبب ہے اور اپنے سر بھکے رکھیں جہاں بات اسلامی بھینوں کی ہے ان کو تو غیر محرم کے آگے اپنا اپنے آزا کو اپنے سر کو ڈھککر ہی رکھنا ہوگا گھر سے باہر نکلیں گی تو ڈھککر ہی نکلیں گی بات اسلامی بھائیوں کے حوالے سے جو تاج کی ہے وہ امام کا تاج ہے بہت اچھی بات ہے سعادت کی بات ہے ہمیں ضرور تاج اپنانا چاہیئے مدنہ حلیہ ضرور ہونا چاہیئے اور ایک اسلامی وضا قطع ہونی نہیں چاہیئے ہمارا مدنہ حلیہ بھی ہے اور اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس کا اپنانا کارس حلیہ مگر ساتھ ہی ساتھ سب سے اہم چیز نماز نماز کے حوالے سے ہماری بہت زیادہ سوچ ہونی چاہیئے نماز کے لئے ہمیں کوششیں کرنی چاہیئے جن پر جماعت واضح ان کو اس کا اس نصول کرنا چاہیئے اپنے فرضوں پی احفاظت کرنی چاہیئے اور مسجد بھرو تحریک کے اندر ہمیں یہ اپنا عملی کردار ادا کرنا چاہیئے شیخ طریفت امیر آل سنت میں ہمیں جو مدن انعامات دیئے بہتر مدن انعامات میں سے دوسرے مدن انعام جو اسلامی بھائیوں کے بہتر ہیں ان میں سے یہ مدن انعام بھی دیا گیا دوسرے مدن انعام یہ ہے کیا آج آپ نے پانچوں نماز مسجد کی پیدی سطھ میں تکبیر اولا کے ساتھ با جماعت ادا فرمائی ہر بار کسی ایک کو اپنے ساتھ مسجد لے جانے کی کوشش فرمائی دیکھیں اس مدن انعام کے اندر مناظع بھی ہیں با جماعت بھی ہیں سطح اول بھی ہیں تکبیر اولا بھی ہیں اور ساتھ ساتھ چھو آپ اتنا عظیم کام کر رہے ہیں کہ اکیلے کیوں مسجد کی طرح جا رہے ہیں آئیئے ملے جائے آپ یوکے میں ہوں یورپ میں ہوں افریقہ میں ہوں امریکہ میں ہوں ہنگ میں ہوں سنگھ میں ہوں جہا آپ بلہ دیش میں نیپال کے اندر عرب شریف میں جہاں بھی ہر دگا مذہب برے تحریک کے اندر ہمارا ساتھ بھی جیئے اور دعوت افتام میں امیرہ مسلمت نے جو مذہب برے تحریک جاری کیے اس کے آپ بھی ایک ستھائی بن جائیے مذہب برے تحریک کا ذہن بن تو روزانہ اپنا احتساب کا ذہن بنائی کہ آج میں نے اس مذہب برے تحریک کیا کیا اس کے لئے زیادہ مشکل نہیں اکیلے میں ہوں خلوت میں ہوں گھر میں ہوں چھپ کر یا مدن امہ کے اپتدائی دس دن کے اندر اپنی یہاں کی دن دار کو جمع کرانے کا معلول بنا لیجئے مذہب برے تحریک کے لابے بہت سے مدن پولیس کے اندر شامل ہیں اس پر عمل کی برکت سے انشاء اللہ تابند سنت بننے گناہ سن وفرد کرنے اور ایمان کی حفاظت کے بھی قرمے کا ذہن بنے گا ہر اس طرح بہت اپنے ذہن بنائے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنے اپنی اصلاح کی کوشش کے لئے مدنی آنا پر عمل اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی رنگوں کا پھر بھی پا جاتا ہے ان میں کچھ کے جسم زیادہ خاکی ہوتے ہیں تو کچھ کے کم یوں کچھ اقسام کے پرے پر سیاہ سفید اور پیلے نشانات موجود ہوتے ہیں ویڈفن کی چونچ تانگیں اور پیت سیاہ بلیک رنگ کے ہوتے بلیک کلر ہوتا اس کی دن ویسے تو سرے پر پیلے رنگ ہوتی ہے لیکن بعض اوقات ایک خاص خوشبودار بیل کے پھر کھانے کی وجہ سے یہ پیلا رنگ نارنجی میں تبدیل ہو جاتا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی غزہ ان کے پروں کے رنگ پر اثر انداز ہوتی ہے یہ ماہرین کا کہنے غزہ کا حلال کمائی سے کوئی حرام جانور لے کر کھایا تب بھی اس کا اثر پڑتا ہے مثلا صور بھی ایک جانور ہے جس کے کھانے سے بندے کی طبیعت کا بناہوں کی طرف میلان ہوتا اور اس کے بعض گنبی خسرتوں کے اثرات مرتب ہوتا ہے لہذا حرام کھائیں گے تو اس کا مقصان پائیں گے ان کے پسندیدہ ریائیشی علاقوں میں وہ جہی شامل ہیں جہاں بکتر برخت ہو یا پھر ایسے کنے جنگلات ہو جہاں وافر مقدار میں بیریرز وغیرہ پانی موجود ہو یہ پرندہ ایسے مقامات کی طرف بھی رغبت کرتا ہے جہاں پانی دہنے کی آواز آئے مزید اس کے پسندیدہ مقامات میں ہر قسم کے پھلوں کے پن باغات اور کھیپ وغیرہ شامل ہے یہ ایسے مقامات پر بھی پائے جاتے ہیں جہاں سجادت کے بکس رکھ رسدار پھلوں کے درخت ہو جیسے کہ کالیج یا اپائٹمنٹ وغیرہ اس کے علاوہ یہ مختلف طارقوں اور گل کورس میں بھی دکھائی دیتے ہیں ویڈ سننگ برد آدم یورپ ایشیا اور امریکہ کے مختلف علاقوں میں پائے جاتے ہیں مختلف اقسام کے لیاس ویڈ سننگ کی جسمانی لمبائی بازوں کی پہمائش اور وزن میں بھی فرق ہوتا ہے ان کی جسمانی لمبائی 18 سے 21 سنٹی میٹر کے برمیان ہوتی ہے جبکہ بازوں کی لمبائی 28 سے 30 سنٹی میٹر یعنی ہائی گرم کی 18 to 21 سنٹی میٹر جبکہ بازوں کی جس کی لند ہے وہ 28 to 35 سنٹی میٹر ان کا جسمانی وزن یعنی ان کا جو ویٹ ہے وہ 30 سے 70 گرم 30 to 70 گرم تک ہوتا ہے بیکس من کے بازوں چوڑے لندے اور نوک دار ہوتے ان کی پرواز تیز اور سیدھے ہوتی ہے یہ گول کی صورت میں بھی اڑتے ہیں ان کی اڑان کی زیادہ زیادہ رفتار 25 نیل تی گھنٹا 25 مائل پور آر ان میں 2 ہیار فٹ کی برندی پر بھی اڑنے کی صلاحیت ہے 2000 فٹ یہ مختلف طریقوں سے اڑتے ہیں جب ان کا گول کسی درخت مغیر پر جمع ہوتے ہیں تو یہ چھوٹی ملان اڑتے ہیں لیکن جب ان کا گول کسی دوسرے راکے کی طرف نکل نکانی کرتا ہے تو انہوں گول کے تمام ترندے تیزی سے اڑنے دل نشی مناظر کو دیکھتے ہیں تو ہماری کیا نیات ہوتی ہے اس چیز کو دیکھ کر دل میں ایک خوشی ایک لطف داخل ہوتا انسان کی طبیعت کو نگا آجاتا ہے ان مناظر کو دیکھ کر یہ جو آپ کے دل میں ایک نطف آپ اٹھا رہے ہیں یہ بھی رب تبارہ و تعالیٰ کی نعمت ہے یاد رکھئے ہر نعمت کے بارے میں جہاں باس پرس ہوگی تو اس نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کو ایک اتمنان دیا مگر یاد رکھئے مبا مناظر دیکھتے ہو وقت چائز مناظر دیکھتے وقت یہ بھی غور کر لینا چاہیے کہ ہم کسی گنا نہ پڑ گا آپ کے رئے ہم تو کہ چھاک کا محفیز پوٹیز دکھا دیتے لیکن اگر آپ ایک چوال جا کر اس کو دیکھیں گے تو کہیں عورتوں ہوں گی کہیں مرد ہوں گے کہیں مخلوط ہوں گے کہیں نماز قضاء ہو رہی ہوں گی آپ پیکنک کوئنٹ کا تصور آتا ہے تو کبھی بھی ایک مذہبی شخص کا پیکنک پوئنٹ پر جانے کا تصور جب بھی آئے تو آپ کے جنم میں یہی بات آئے گی کہ ایک مذہبی شخص ایک مذہبی غلیہ والا فرق پیکنک پوئنٹ پر دیں کیونکہ عام طور پر پکنک پوائنٹی طرح جانے سے لے کر آنے تک پیسے جمع ہونے کا انداز کسی سے زبردستی لینا کسی سے کچھ لینا بہت سکتا ہے کہ بعض صورتوں میں رشوت کے حکام بھی آ جائیں کہ یہ جو اپنے پیسے لیے پھر پکنک کے لیے ہم پیٹھے گاڑی کے اندر گئے میوسک ہوا عورتیں مبزاق مزاق نمازوں کا خیال نہیں وہاں پہنچے تو کیا آپ اس میں لڑائی پھر اگر سی سائیڈ ہو تو 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 اللہ ماف کرے کیا عجیب و غریب حال ہوتا ہے اس میں نہ ستر کا ہوش نہ کسی عورتی اس کا ہوش بلکہ ایسے مواتے پر جا کر بے سرنی کے جو مناظر ہوتے ہیں دنیا اس کو جانتی ہے بہرحال جب آپ نے ایک مدہ منظر دیکھا آپ کی دل میں فرحت ہوئی تو یہ فرحت بھی اللہ تعالی کی نعمت ہے ساتھی ساتھ ایسی چیز دیکھنے کی اگر اچھی نیت نہیں تھی تو اس کا دیکھنا کارے سواد نہیں ہوا بلکہ نقصان اور نقصان کیا ہوا نقصان یہ ہوا کہ بغیر اچھی نیت کے اگر جائز کام کیا جائے تو وہ فضول ہو جاتا ہے اور فضول کاموں کے مطالق بھی باس پوس ہوگی سوال جواب ہوں گے کس وجہ سے کیا کس لیے نہیں کیا کس وجہ سے کیا کیوں کیا وغیرہ ویڈ سوینگ نہایت سوشل پرندہ ہے سارا سال اپنے گول کے ساتھ گزارتا ہے بعض وقت ان کا تیس سے سو پرندے پر مشتمل غول ویڈا کی پلاش میں ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل مقامی کرتا دکھائی دیتا ہے کبھی کبھی ان کا غول ہزار پرندے پر بھی مشتمل ہوتا ہے لیکن ایسا بہت ہی کم ہوتا ہے یہ غول کی صورت میں درختوں اور جھاڑیوں وغیرہ پر بھی جمع ہو جاتا ہے یہاں یہ آسانی سے دکھائی نہیں دیتے لیکن ان کے محدودگی کا پتہ مختلف سنتوں سے آنے والی ان کی آوازوں سے چل سکتا بیکسنگ چہ چہا نہیں سکتے اس کے بدایے یہ تیز سیٹیا یا پھر مختلف آوازیں نکالتے ہیں بہرحال سیٹیا نکالنا آوازیں نکالنا یہ پرندے پہ روپ دیتا ہے انسان کو روپ نہیں دیتا انسان کو حیادار ہونا چاہیے اسلامی بہنوں کو بھی حیادار کرنی چاہیے اسلامی بھائیوں کو بھی حیادار کرنی چاہیے اور حیادار بننے کا بھی ایک مسخہ ہے دعوت اسلامی کے مدنی مہم میں آئیے حیادار بن جائیے آپ کی طرف و تحریص کے لیے ایک مدنی بہر آپ کے گوشت گزار کرتا ہوں ایک اسلامی بہن کی تحریر کا بگدے رباب ہے دعوت اسلامی کے پاکیتہ مدنی مہم سے وابستہ ہونے سے پہلے میں ایک فیشنیبل لڑکی تھی لٹ میں فیشن اپنانا کورڈش میں بے پردہ جانا اس کوچنگ سینٹروں میں لڑکوں کے ساتھ بے تکلفی سے پیش آنا میرے مزید معیوب نہ تھا مگر جب سے دعوت اسلامی کا پاکیتہ مہم ملا میری زندگی تمام خرافات سے پاک ہو گئی اور میں نیکی و بھری زندگی بسر کرنے لگی میری زندگی و مدنی انقلاب برپا ہونے کے احوال کچھ یوں ہیں کہ ہمارے علاقے میں دعوت اسلامی کے تحت مدرست المدینہ برائے بالغات کا آغاز ہوا تو دعوت اسلامی کے ایک ذمہ دارہ اسلامی بہن میں بڑی محبت انقلابی کوشش کرتے ہیں وہ مجھے تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنے کے فضائی اور بلا تجوید قرآن پڑھنے کی وعیدے سناتے ہوئے صحیح تلفز کے ساتھ قرآن پڑھنے کی دعوت دی اسلامی بہن کا انداز ایسا متاثر کن تھا کہ مجھ سے انکان نہ ہو سکا اور میں نے مدرست المدینہ برائے بارے غات میں شرکت کی حامی بھر لی پہلی روز جب میں مدرسے گئی تو وہاں کی تعلیم ترگیت کا نیرانہ انداز دیکھ دیکھ کر جسے الفاظ میں ڈھاننا میرے بس کی بات مدرسے میں چھوٹی سی لائبریری بھی قائم تھی جس میں شیخ طریقت امیر علی سمت برکات والعالیہ کی تعلیفات رسائل اور بیانات کی کیسے موجود تھی میں نے معلومہ اسلام بہن کی اجازت سے چند رسائل لیے اور ان کا مطالعہ شروع کر دیا سب سے پہلے ایک رسالہ بانان امیر علی سمت کے آپریشن کی جھلکیاں پڑا جس میں آپریشن کے وقت آپ کے خوف خدا اس پہ مصطفی ایمان کی سلامتی کی فکر اور اپنے مریدین متعلقین اور امت مصطفی کے لیے مغفرت کی دعاوں کی معلومات اس ایسی ناسو خالق میں بھی قوامی شریعت کی مکمل پاس تاریخ واقعات میرے دل کی دنیا کو تہہے بالا کرنے کے لئے کافی تھے میرا امام تاتہ ہو گیا میں امیر علی سنت دعوت برکات العالیہ کی معتقد اور آپ کی برائیوی پیاری پیاری تحریک دعوت اسلامی سے بے حق متاثر ہوئی اس کے بعد میں نے اسرائی بہنوں کے ساتھ ہسکار اور سنت برے ازتیمہ نے شرکت کو اپنا معلول بنا لیا ایک مرتبہ ازتیمہ نے سنت برے بیان کے بعد اعلان ہوا کہ اب انشاء اللہ بے عد کر رہی جائے گی کسی دوسر مقام سے لاؤڈ سپیکر کے ذریعے بیت سے پہلے توبہ کرائے جس میں یہ الفاظ بھی شامل تھے ماب آپ کی نافرمانی جھوٹ غیبت چوڑلی حسد تکبر وعدہ خلاف گالی گلوز فلم جام گانے بازے بے پربگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بستی رہنگی یہ الفاظ کا ادا کرتے وقت میرے دل کی دنیا زیور زبر ہو گئی گھر واپس آنے کے بات بھی ناجہ نے کتنی دیر تک میرے کانوں میں یہی الفاظ گھوشتے رہے میں دل ہی دل میں خود کو سابقہ گناہ پر ملامت کرتی رہی جب دل میں احساس نبانت پیدا ہوا تو آنکھوں سے برستے آنسو سے اس کا اظہار ہو گیا ہاتھ بارگاہ خدا نے مجھے حیاء کی چادر عطا کر دی اور مجھے سنتوں کا آبی بنا دیا الحمد باللہ علی تادم تحبیر میں علاقہ مشاورت کی دمہ دارہ کی حیثیت سے سنتوں کی خدمت کے لیے کوشہ ہوں اللہ علی سنت کی امیر سنت پر رحمت ہو اور ان کے صدق ہماری بے حساب مغفرت سلو عن الحبیب سلو اللہ تعالی عدام محمد بیک سنگ نکل مکانی بھی کرتے ہیں لیکن ایسا اس وقت ہوتا ہے جب انہیں غزہ کی کمی کا سامنا اکثر سنگیوں اور برد باری کے موسم نے غزہ کی کمی کے پیش نظر نکل مکانی کرتے دکھائی دیتے ہیں نکل مکانی کے دوران آپ نئے انداز کے لیے تر آتے ہیں آپ کاروبار کے نئے انداز کے کر آتے ہیں مگر کبھی آپ نے نئے انداز کے حوالے سے یہ سوچا کہ یہ حلال ہے یا حرام جب بھی آپ کاروبار کا کوئی نئے انداز اختیار کریں تو مفتی اسلام سے ضرور رابطہ کریں تاکہ اس کی شرعی رینو مائل ہے اور خدا خاصتہ اس نئے انداز میں کسی غلطی میں کاشکان نہ ہو جائے ساتھی ساتھ اگر آپ پرانے ہی انداز سے کر رہے ہیں پرانے انداز کی بھی سکیننگ کرا دیں کہیں آپ کا پرانا انداز بھی غلط نہ اس پرندے کے نئے جو بھی انداز ہوں گے اس کو نسان نہ دیں گے اگر آپ کا انداز کیڑے بھی ان کی غلط کا ایک اہم جز ہیں موسم کی لحاظ سے ان کی غلط میں فرق آتا ہے سردی کے موسم میں یہ نہایت خود اعتمادی کے ساتھ ایسے باغ ترخ کرتے جہاں میتھے رفتار پھل بکسرت ہوں یہی بلا جتک یہ پانی کے چشمے پر جمع ہو پانی پیتے اور پھلوں کی قلب کے وقت یہ کیڑے وغیرہ کھا کر گزارہ کرتے کیڑوں کے لمبی فیرس ان کی حضا میں شامل ہے انتے کیڑوں کو پکڑنے میں ان کو مہارت حاصل ہے کیڑے پکڑنے کی مہارت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے کہ تیس ویکس ون کرتے ہیں خزار پہ ایسا سپید یاد اس کا کو شعور بھی نہیں اور یہ آپ کی خدمت بھی کرتا ہے اس قدر پیٹو پرندہ ہے پیٹو پرندہ 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 کی برائی اگر انہیں کر بھی لئی ہو جب کہ اس کا کوئی مالک نا تو اس پرندے کی برائی غیوت نہیں ہوتی پیٹو پیٹو پیچھے ایک مخصوص پرندہ کی برائی کی اور وہ اگر کسی کے ملک میں ہے تو یہ یاد رکھئے کہ اس پرندے کی مالک کی برائی ہوگی اس کو دل چھوٹا ہو جائے گا کیسا چھوٹا سا بکرا لیا ہے قربانی کے موقع پر آپ بولیں گے برائی تو بکرا کی لیکن یہ مالک کی برائی ہے تو مالک کی آپ برائی کر رہے ہیں اور اس کے پیٹ پیچھے کر رہے ہیں تو غیبت کے احکام جاری ہوں گے جب کے بلا اجازت شرعی آپ نے ایسی بات کہی بارال تو ہم نے پرندے کو پیٹی دائے یہ پیٹی سے ان کا میدہ بھرا ہوتا حتی کہ گلے تک میں ملیش نہیں رہتی اس کے باودی بھی یہ پھل چوچ میں لیتے ہیں تاکہ انتظار کرتے کہ تھوڑا سا اندر ہو تو میں پھر دوبارہ نگل شروع کر تو یہ جانوروں کے عدد تو کھانا بعض اپنے پانچ پانچ وقت کا کھانا کھا جاتا اور بس ہر وقت کھانا چاہیے کھانا چاہیے کھانا چاہیے تو یہ جانوروں کا حال بھی اسی طرح بے حال ہو جاتا ان کے بارے میں یہ مشاہدہ ہے کہ سرخ سنوڑر کی مکمل فصل یہ صرف دو دن کے عرصے میں کھا جاتے پھلوں کے ماملے میں بیٹس ونگ موقع پرس پرندہ ہے جو غزہ کی تلاش میں ادھر ادھر پھرتا رہتا ہے اگر کسی مقام پر اتنی بافر غزہ محسر آجائے جو کئی دنوں اور ہفتوں کے لئے کافی ہو تو یہ بہت بڑی تعداد میں جوہ جاتا اور غزہ کا زخیرہ کم ہوتے ہی اچانک غائب ہو جاتے ہیں مہرین یہ مطابق ان کی ستر فیصد غزہ پھلوں پر اور بکجہ تیس فیصد غزہ پودوں کے مختلف اجزاء اور کیوے پر مشتمل ہوتی ہے مشاہدہ ایک بات کبھی ہے کہ کھانا کھانے کے بعد بیچ دن مزید موٹے اور دل مطل بھوٹے ہیں ساتھی ساتھ کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے کبھی اچانک ہارٹ اٹیک بھی ہو جاتا ہے اور انداد بھی ہو جاتے ہیں اس حوالے سے امیر علیہ السنت نے مدن پھول بھی دیا کہ آپ نے عام طور پر محرم کے وقت سنو ہوگا کہ انداد زیادہ ہوتی ہیں قرمانی کے وقت زیادہ کھاتے دیگر بھول پسند پرندے سے ان کا رویہ یوں بھی مختلف ہے کہ وہ پرندے اپنے مسترکہ مفاد یعنی غیبہ کی تلاش اور حفاظت کی خاطر ایک ساتھ رہتے ہیں جبکہ ویکس ونگ اپنے پورے غیبہ تلاش کرنے کا کام کرتے ہیں غیبہ کے محاملے پرندہ ہونے ان کا سوشل رویہ تو دیکھیں کہ اگر ان میں سے کوئی پرندہ شاک کے کنارے ایسی جگہ بیٹھا ہے جہاں پھل لگے ہو اور دوسرا پرندہ وہاں تک اس کی رسائی نہیں تو غیبہ کے ممبر شاک کو لائن سے بیٹھ جاتے اور ایک چوچ سے دوسری چوچ میں پھل پاس کرتے ہے کیسا اتحاد اتفاق کا منظر یعنی یہ جانور ہمیں در زیر اتحاد اتفاق کا اور کس انداز سے خوراک کا یوں کہا جا سکتا ہے ایسار ایسار مال میں ہوتا ہے اور انسان مالی چیز دوسرے پر ایسار کرتا ہے دے دیتا اپنی ضرورت کے موافق تو ایسار کرتا تو ایسار ایسار ان پرندے میں ایسار جاتا اللہ تعالی نے اس پرندے کو شعور دیا کہ یہ پرندہ ایسار کرتا ہے مگر پھر بھی یہ ایسار کرتا اور یہ اس طرح پاس کرتا تاکہ سب کھالے کیونکہ اگر کوئی پھل یا کیرہ کسی ایک پرندے کی چونچ میں ہو تو یہ اوپر نیچے ایک دوسرے کو دیتے رہتے اور پھر دل آخر ان میں سے ایک اسے کھانے کا فیصلہ کر لیتا ہے ان کا ایک دلشت انداز یہ بھی ہے کہ شفتوں میں کھاتے ہیں ان کی ایک شفت کھا لیتی پھر دوسرے شفت آتی کھاتی ہے ویکس بیجوں کے انتشار میں ہی رکھتے لیکن ان میں بعض رویے اور آدات ایسے جو انسانوں میں ہونے کا زیادہ حق رکھتے ہیں کھانے کے باملے میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہو جاتے اور جہاں تک پرواس کا تعلق ہے تو وال کے تمام فرندے ایک ساتھ ایک ہی رفتار بڑھتے بلکہ باس باز اوقات غول کے تمام فرندے ایک ہی سمت دیکھتے رہے نظر آتے یہ ایک دوسری کی خوشی غمی میں شریک رہتے اور ان سے مل جل کر رہتے ان میں حساس ذمہ داری بھی مر اور مادہ ان میں اپنے اپنے حصے کی ذمہ داری بہت انجام دیتے یہ غیبہ کی فرانی اور دیگر معاملات میں ایک دوسرے کا ہاتھ بھی بتاتے اور سب کے لئے ایتار کا دوست ہوتے پھل کھاتے اور ادھر ادھر بیجوں کے انتشار میں اہم کردار ادا کرتے جس سے نئے کونوں کی پیدوں کی آفزائش بھی ہوتی یہ اپنے محول میں جو کچھ لیتے ہیں وہ واپس لٹا دیتے خوب کھاتے مگر بیج پھیلاتے یعنی ایک طرف انسان کا نفصان ہو رہا کہ پھل کھا رہے اور دوسری طرف بیجوں کو پھیل کر انسان کی خدمت کا سامان ہو رہا اللہ تعالیٰ نظام اور انسان اسے کس انداز اٹھا رہا ایک حیرت انگیز بات یہ اوڑی بھی نہیں پاتے ریکس منگ نر اور مادہ دیکھنے میں بلکل ایک جیسے لگتے لیکن مائیدین نے ایسی علامات بیان کی ہیں جن کے ذریعے ان میں فرق کیا جا سکتا نر کی تھوڑی کے نیچے زیادہ سے آئی ہوتی ہے جبکہ گلے تک پھیلی ہوتی جبکہ مادہ کی تھوڑی کے نیچے اتنا گہرا رن نہیں ہوتا گھاس اور تہمیوں کی مدد سے کپ نمہ شکل کا گھسلہ بناتے جس کے اندر یہ نرم اشیاء بچھاتے ہیں یہ گھسلہ کسی درخت کی شاق اور کئی فٹ بلندی پر واقع ہوتا گھسلے کا بیرونی قطر بارہ سے سولہ سنتی میتر تک ہوتا مادہ امن پانچ سے چھے اندے دیتی اور پھر مزید بارہ سے سولہ دن انہیں سینے میں سرف کرتی ہے جس دوران مادہ اندے پر بیٹی ہوتی ہے اس وقت نر مادہ کو غزہ فراہم کرتا ان کے اندے چھوٹے اور بیدوی شکل کے بچے بار آنے کے بعد دونوں مر اور مادہ ان کی کفالت کرتے بچے چوبہ سے اٹھانہ دن کے بعد گوشلے کو خیر بات کہہ دیتے بائی بائی کہہ دیتے اب ویش نسل کے بیران اس کا انداز دوسرے پرندوں کی طرح جارہانہ ہر جس ہی ہوتا با اخلاق رہتا اور آپ کے اخلاق کا دس دور ہے لیکن یہ چاہتے چوبن ضرور رہتے ہوشیہ رہنا اور ہے اور بے اخلاق ہونا اور ہے ویش دنگ زیادہ سے زیادہ عمر بارہ سال تک ہو سکتی ان کے مطالق ایک اچھی خبر یہ بھی ہے کہ ان کی نسل کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے ہم اپنے موضوع کے اختتام پر شیخ طریق امیر سنت کے عصال کپڑپا کرنے کا طریقہ سے کچھ بدل بیان کرتے ہیں اس کا سلسلہ جاری ہے صفحہ رمبر 23 اور 12 سے ہم کچھ پیان کریں گے آدمی کی خان اگرچہ ناخن برابر تھوڑے پانی یا دہ دردہ سے کم نپڑ جائے وہ پانی ناپاک ہو گیا اور خود ناخن گر جائے تو ناپاک نہیں صفحہ نمبر 12 سے کچھ مجھے نہیں برگان کرتے ہیں اپلے یعنی گائے گائے بھیس کا سوخہ وے گوبر جلا کا کھانا پکانا جائز ہے اپلے یعنی گائے بھیس کی سوخے وے روٹی ناپاک نہ ہوگی اس کی راک بھی پاک ہے اور اگر راک ہونے سے قبل بج گیا تو ناپاک تنور یا طوی پر ناپاک پانی چھیٹا ڈالا اور آنج سے اس کی تری جاتی رہی اب جو روٹی لگائی گئی وہ پاک ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی عنا محمد یہ بتنی خلاف جل جاری رہی گی مفصد بڑا تحریک جاری رہی گی انشاء اللہ عجز و جل صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی عنا محمد تو بھو اللہ استغفر اللہ صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی عنا محمد صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی عنا محمد عبی جس صلو آپ نے ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 0301 2612 176 پر sms یا feedback اور مدنی چینل پر میل کر سکتے ہیں لائے